تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن کنگ پاؤ رائس اور آتے چلیں آج آپ ہمیں اٹیلین کھانوں کے بارے میں بتائیں گے اور کوئی ریسپی کوئی فوڈ کوئی فیمس ان کے کھانوں کے بارے میں نام صرف آپ نے ہمیں بتانے اور پھر آپ ون کر سکتے ہیں اینکس کا بہت ہی زبدیسا گفٹ یہاں پر ریجیا پاسٹا بوائل ہو رہا ہے اور اب آ جاتے ہیں ہم کنگ پاؤ رائس کی طرف جس کے لیے سب سے پہلے تو ہم اٹ کر دیتے ہیں اس میں اور اس کے بعد میں کیا کروں گی کہ ہم اس میں چکن گاجر شملہ مرچ اور پینٹس ان تمام چیزوں کو فرائے کر کے ہم نکال کے ایک طرف رکھ دیں گے اور پھر ہم اس میں اٹ کر دیں گے بکیا مسالے سوسز تمام چیزیں اٹ کر کے ہم نے اس میں رائس کو کر لینے اور یہ جو چیزیں ہم فرائے کر کے رکھیں گے اس سے ہم رائس کو گارنش کر لیں گے کیونکہ ہم اس میں چکن سٹاک بھی اٹ کر رہے ہیں تو ہماری جو رائس ہیں وہ زبردستی چکن کے فلیور کے ساتھ تیار ہوں گے تو یہاں سے میں ایک ادد پلیٹ بھی لے لیتے ہوں اور اس میں ہم اٹ کر دیتے ہیں چکن کیونکہ جولین میں کا ٹیوی ہے باریک باریک سٹریپس ہیں بہت ہی جلدی سے کک ہوگی تو ساتھ ہی ہم اس کے اٹ کر دیں گے ویجیٹیبلز بھی سب سے پہلے تو ہم نے اس میں اٹ کر دی چکن اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دیتے ہوں کیرٹس آپ چاہیں تو کیوبز میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو چولین بھی کٹ اس کو کر سکتے ہیں چلیں اور ساتھ ہی میں اس کے اٹ کر دیتے ہوں اس میں پینٹس تو اس سے فائدہ ہی ہوگا تمام چیزیں ایک ساتھ ہم کر لیں گے فرائی اور دو سے تین اٹ کر دیں گے ہم اس میں ہول ریڈ چلیز کیونکہ جب ہم اس کو گارنش کرنے جا رہے ہوں گے تو ریڈ چلیز بہت اچھی لگیں گے چھت سنہ ہیں شیخو پورا سے سنہ سے بات کریں گے ہلو سنہ السلام علیکم السلام علیکم السلام جیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ٹاک ہوں سنہ آپ ٹھیک ہیں پورا سا نامک اور پیپر بہت شکریہ آپ دیکھتی ہیں پسند کرتی ہیں آج کا سوال یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اٹیلین کھانوں کے بارے میں بتانا ہے کچھ کے نام بتا دیجئے سوچ میں پڑ گئیں آپ چلیے یہ بتائیے کہ آپ خر میں تیار کرتی ہیں پاسٹا یا چائنیز کھانے بچوں کو اچھے لگتے ہیں اور اور ہم 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 ایتیم ہم 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 اگر ہم ہم چکن اور میں نے اسی میں ہی ایڈ کر دیئے تھے پینٹس تو اب ہم کیا کریں گے اس کو نکال کے میں رکھ دوں گی پلیٹر میں اور پھر ہم باقی کے اجزاء کے ساتھ جو رائس ہیں ان کو تیار کر لیں گے اور آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ اس کو دم کے وقت ایڈ کر دیں رائس میں لیکن میں کیا کروں گے ہم اس سے رائس کو گارنش کریں گے تو یہ تمام جو ہمارے فرائے ہوئے ویڈیٹیبلز ہیں چکن ہیں اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں اور ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ چکن بہت اچھے سے گل چکی ہوگی کیونکہ بہت ہی باریک سی سٹریپس تھیں چلیے سب ہم نے نکال لیا اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی گارلک سپائسز شامل کریں گے چکن سٹاک اور اس کے ساتھ ہم نے رائس کو کھونے کے لیے رکھ دینا ہے اور رائس کو بھگو دیجے گا لازمی طور پر کوئی بھی ریسپی ہو رائس کی اس میں اس کو بھگو ضرور دیں اچھے سے واش کر لیجے اور اس کو بھگو دیجے اگر آپ کوئی اور ویجیٹیبلز زرور دے دیں کیا تھا پیسن کیا تھا آپ کو ہمیں اٹیلین کھانوں کے بارے میں بتانا ہے اٹیلین پاسٹا ساجیڈ اٹیلین سوپ ٹھیک ہے اٹیلین مکرونی اور پاسٹا وغیرہ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اور کچھ کہنا چاہیں گی نہیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے یہ مچرونی پاسٹا وغیرہ میں ٹرائی کرتی جاتی ہوں بہت ہی خوب بنتے ہیں اچھے لگتے ہیں آپ کو آہ جی ماشاءاللہ بچوں کو بھی بنا کر رہتی ہوں کھاتے ہیں ماشاءاللہ بچے شوک سے کھاتے ہیں اور پریز مجھے وینر وینر بنا دیں مجھے وینر بنا دیں آپ کو آپ کا جواب آپ کو وینر بنائے گا آپ نے ہمیں جواب دیا ہے قرآن دازی میں آپ کا نام شامل ہو چکا ہے تو ہو سکتا ہے میں تقریبا ہر شو میں کال مل بھی جاتی ہے آنسر کا مل بھی جاتا ہے جواب ہوں لیکن وینر نہیں ہوتی میں وینر نہیں ہوتی چلے امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے اور ضرور اسی ملزے کا تقریبا کال کرتی ہوں میں ہر شو میں تقریبا کرتی ہوں فرمائش کرنا چاہتی ہیں نہیں ماشاء اللہ فرمائش تو آپ ہر پوری کر دیتے ہیں چلے بہت بہت شکریہ آئندہ بھی ایسے ہی کال کرتی رہیے گا یہاں پر ہم نے ایڈ کیا تھا لہسن ہول ریڈ چلیز اور اس کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا پانی اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں تمام سوسز تو پاسٹا کو دوبارہ سے سٹرین کر لیتے ہیں چلے جیے پاسٹا ہمارے پاس آ چکا ہے میں اس میں تھوڑا سا آئیل ایڈ کر دیتی ہوں تاکہ پاسٹا ہمارا کھلا کھلا ہی رہے ڈیو ڈراب کا آلیو پومیس آئیل اور اس کو میں سپون کی مدد سے تھوڑا سا میکس کر لیتے ہیں تاکہ اچھی سی آئیلنگ ہو جائے اب میں نے کیا کرنا ہے برکہ ہمارا پاس ٹائم ہے تو میں اتنا کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے تمام سوسز اور تمام چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی رائس تو یہ چلا گیا اس میں چلی سوس ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک حض بے ضرورت سے تھوڑا سا کم کیونکہ سوسز بھی سالٹی ہوتے ہیں وائٹ پیپر ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینا ہے چکن پاوڈر سرکہ اور ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں ہنی اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی رائس رائس کو ہم نے اس میں اُبلنے دینا ہے پکنے دینا ہے تو اب آپ جلدی سے جائیے چھوٹا سا بریک ہے میں اس میں چاول ایڈ کر رہی ہوں ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد اور ساتھ ہی اس میں جائے گی یہ یخنی سوسز کے ساتھ ہم نے تیار کیا تھا چلیں ایک سے دو منٹ اور ہیں رائس کو ہونے دیتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ بریک پر چلے جاتے ہیں بہت ہی چھوٹا سا ریکیپ بریک ہے آپ لے کر آئیے تو پھر رائس کو بھی نکالیں گے سرف کریں گے کنگ پاو رائس آج ہم نے بنائے اور اس کے ساتھ ہی بہت ہی جھٹ پٹ سا کوئیک سا ہم نے پاسٹا وید میری نارا سوس تیار کیا تھا تو ریکیپ بریک ہے بہت اچھی سے نوڈاوٹ بہت اچھی سے نوڈاوٹ